ایک فقاحت سے نوادہ تھا بہت زیادہ وہ زیادہ ایک واقعہ یاد آگیا ایمان صاحب سلک پڑھا رہے ہیں اور ایک عورت آئی اس نے برکے سے ہاتھ بھار نکالا ایک شیب تھا اس کے ہاتھ میں اور ایک چھوڑی یہ دونوں ایمان صاحب بھو دے گی صاحب انہوں نے بڑے خوش ہوئے کہ بھی شیب لائی ہے بڑی نیک ہے چاکو بھی ساتھ ہی لے آئی ہے ورنہ ایمان صاحب ہمیں کہتے کہ جو شریع طلاع کر کے لاؤ تو سب کی زبان انہوں میں پانی آنے لگا کہ بھی شیب ملے گا کھانے کے لیے ایمان صاحب نے شیب کے دو چکڑے کیے اور وہ اندر کا حصہ یوں باہر کی طرف نکال کے شیب اور شریع دونوں عورت کو دے دیئے وہ چلی گی حالی بنم دیکھ رہے ہیں کوئی حدیث سنا رہا ہے کہ حضرت حدیعہ تبول کرنا سنت ہے کہ حضرت اگر آپ کو دینی چاہتا تو حدیعہ میں سارے مشرف ہوتے ہیں چلو ہمیں کھلا دیتے ایمان صاحب مسکرائے فرمایا کہ بس دوسروں کے مال پر نظر ہے وہ تو حدیعہ دینے نہیں ہے اسی مسئلہ پوچھ رہی ہے یہ حرام کہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی نہ اس نے زبان سے کچھ پوچھا نہ آپ نے زبان سے کچھ بتایا کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی پوچھ کے چلی گئی کہ مسئلہ کا انسا پوچھا کہ عورت کو جو مہواری کا خون آتا ہے تو وہ کئی رنگ بدلتا رہتا ہے کبھی مٹیادہ ہوتا ہے کبھی سرخ ہوتا ہے کبھی سیاہ ہوتا ہے تو سیو کے باہر یہ ساری رنگ ہوتے تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ پاکی کا رنگ ان میں سے کونس ہے تو اگرچہ سیو کے باہر کتنے رنگ ہوں لیکن جب اس کو کاٹے تو اندر سفا ہے سفیدی کے اور کوئی رنگ نہیں ہوتا تو میں نے وہ سفید رنگ باہر کر کے اس کو دے دیا کہ سفیدی کے علاوہ سارے رنگ نہ پاکی کے ہیں ایک سفیدی کا رنگ جو ہے نا یہ پاکی کا رنگ ہے دیکھو اس زمانے میں عورتیں بھی کتنی اکل مند تھی کس انداز میں مسئلہ پوچھا اور یہ تو اکل کی بات ہے دوت کی بات دیکھو ایک عورت امام حمد کے پاس آئی اور بڑیہ عورت تھی آکے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں سوت کاپری ہوں مزدوری پر تو بعض اوقات اس چراز میں سیل نہیں ہوتا تو اس چاند چودنی کا ہوتا ہے انہوں اس چاندنی میں سوت کاپ دیتی ہیں تو کیا اس سوت کی مزدوری بھی اتنی بھی لیا کروں جتنی سورج کے سامنے سوت کاپنے کی ہے امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں کوئی فرق ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ کیونکہ روشنی کم ہوتی ہے ذرا دوسرے سوت سے موٹا رہتا ہے امام حمد بڑے حیران ہوئے کہ ایک عورت کو کتنی سکھر ہے اپنی آخرت کی کہ کوئی کیسا مسئلہ پوچھنے آئیے تو پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا جی میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن فرمایا کہ مجھے بھی یہی دین آرہا تھا کہ کسی ایتی خاندان کی عورت سے جس کو اتنی سکھر ہے کیونکہ ہاں تیرے لیے مسئلہ یہی ہے کہ تو اس کی مزدوری کچھ کام لیا کریں جو سورج کی روشنی میں پاتا ہے اسی طرح امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت رمضان شریف کا مہینہ ہے گرمی سکت ہے تو روزے رکھتے ہیں تو چھوٹا بچہ ہے ہمارا کیونکہ ماں سارا دن کچھ کھاتی پیچی نہیں اس لیے دوپہر کے بعد ماں کیا دودھ کم ہو جاتا ہے بچے کا پیٹ نہیں بڑھتا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تم روزے چھوڑ دو اور سردیوں میں سدا کر لینا وہ کہتی ہے کہ سردیوں میں روزے تو قضا ہو جائیں گے اس میں تو شک نہیں لیکن جو رمضان کی برقات ہے یہ تو مجھے نمی نصیب ہوگی نا اس میں کہا پھر بچہ بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا پھر دیکھا کہ آپ مسئلہ پوچھیں میں کوئی چیز موں میں چبا کے تو لعاب بھی حاضم ہوتا ہے نا پھر وہ بچے کی موں میں ڈال دوں اور کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترے اگر اس طرح میرا روزہ نہ سوٹے تو میں بچے کی خراب بھی پوری کر لوں گی اور رمضان کی برقات سے بھی مصفید ہو سکوں گی تو حضرت یہ جائز ہے یا نہیں ادھر سے دوسرا بول پڑا کہ حضرت سارا دن تو روزہ میں آدمی کھاتا پیتا نہیں مرد کا جو کھانے بیسا تو نمک مرد سے وہ نہیں سا آنیا کراب تھی اب سارا غصہ جو ہے وہ بیوی پر نکلتا ہے کہ سارا دن کچھ کھایا نہیں اور یہ ابھی خراب کر کے رکھ دیا ہے تو کیا روزہ دار عورت کو اجازت ہے کہ وہ ذرا سچہ کے تھوک دے تاکہ نمک مرد کا پتہ چل جائے اب دیکھئے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ مسئلہ ہنیا والا لیکن قرآن اور حدیث میں صراحہ تر اس بارے میں کچھ چیز نہیں ہے امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا جب حرصہ نیسے کچھ نہیں اترا شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جلدی جواب دے دیا ہے کوئی آیت قرآن کی کوئی حدیث فرمایا الفاظ میں تو نہ مسئلہ قرآن میں ہے دونوں مسئلہ نہ حدیث میں ہیں لیکن میں نے قرآن سے ہی اس کو استنبات کر لیا نکال لیا ہے قرآن سے نکال لیا ہے کہاں سے اب امام صاحب کی ہاں شرط یہ تھی کہ طالب المحافظے قرآن ہو اس نے قرآن کے بغیر تو وہ کسی کو داخل نہیں کرتے تھے امام محمد رحمت اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ تشریف لائے موجوان تھے آپ مسئلہ پوچھا امام صاحب سے کہ حضرت ایک مسئلہ ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ایک لڑکا جو نبالگ ہے اسے وہ خواب نہیں ہے جس سے بارک ہو جاتا ہے وہ رات عشاء کی نماز پڑھ پس ہویا اب رات کو اسے خواب آیا اور وہ بالگ ہو گیا تو یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے یا نہ پڑھے کیونکہ جو اس نے پڑھی تھی وہ تو نفذ تھی نا عبادی رات اسے خواب آ گیا اور وہ بالگ ہو گیا اور عشاء کا وقت ہے تو اب یہ نماز اس پر فرد ہو گئی اب اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے یا نہیں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی عشاء کے وقت میں تو دوبارہ پڑے کیونکہ اس نے عشاء کا وقت پا لیا ہے اور اگر فجر سے پہلے آنکھ نہیں کھلی تو وہ سویا ہو گا تھا برخور کرم تھا پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں امام محمد اٹھے اور جا کر نماز پڑی امام ابو حلیفہ صاحب دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو اس نوجوان لے عمل کے لیے مسئلہ پوچھا ہے اور جو عمل کے لیے مسئلہ پوچھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے علم اور عمل میں برکت اتا فرما بڑے خوش ہوئے وہ نماز پڑھ کے دوبارہ حاضر ہو گئے کہ حضرت آپ مجھے داخل کر لیں میں نے پڑھنا ہے فرمایا قرآن یاد ہے کہ جی نہیں میں قرآن حفظ کر کے آؤ تو سات دن میں امام محمد مکمل قرآن حفظ کر کے آگئے اور کر امام صاحب کے ہاں دا کر دیئے اب امام صاحب نے فرمایا نا کہ یہ دولوں مسئلے میں نے قرآن سے نکال لے ہیں تو سارے حافظ بیٹھے تھے یہ حضرت قرآن میں کہا ہے تو میں وہی نہیں دوسرے پارے میں آیت آتی کہ تم آج کو کھا سکتے ہو رمضان کی رات میں پی سکتے ہو جنسی تعلقات قائم رکھ سکتے ہو یہاں تاکہ فجر تلو ہو جائے یہ کہا ہے کہ مرد چک سکتے ہو نمک مرد بھی چک سکتے ہو یہ کہا ہے کہ کوئی چیز کے بعد دوسرے کے ہوں میں ڈال سکتے ہو یہ تو حضرت اسے میں نہیں آیا فرمایا نفظوں میں تو نہیں ہے نا کیسے نکال لائے یہ موتی میں نے حضرت کیسے لائے یہاں تاکہ